لہور ہائی کورٹ کا تعمیراتی کمپنیز کی جانب سے پنجاب انیورسٹی کی گراؤنٹ کے حوالے سے بھی بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار سے امریکی کانسل جنرل کولین ارزبت کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سماجی شعبوں کی ترقی اور مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالے پر امریکی کانسل جنرل کی سردار عثمان بزدار کو مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے ان کے جانب سے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے مزید جانیں گے بیورو چیف لہو نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے بھٹی صاحب ملاقات کا مزید حوال بتائیے گا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے امریکی کانسل جنرل خولن الیزبت کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سماجی شعبوں کی ترقی اور مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے یہ مناظر آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سبھالنے پر امریکی کانسل جنرل کی سردار عثمان بزدار کو مبارک باد اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے امریکی کانسل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سماجی شعبوں کی ترقی اور مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلہ جان لیتے ہیں بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی سے ورڈی صاحب بتائیے گا ملاقات کتنی دیر تک جاری رہی اور کن امور پر بات چیت ہوئی جی ملاقات جو ہے یہ آج ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوئی اور یہ ملاقات تقریبا ایک دھنٹے سے زائد جاری رہی جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت سردار عثمان وزیر اعلیٰ پنجاب میں امریکی کانسل جنرل نے ان کو ذمہ داری سنبھالنے پر مبارک باد بھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں دہشتگردی اقلاف جنگ میں بھی دونوں ملکوں میں شراکتداری رہی ہے اس حوالے سے سردار عثمان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کا ناسور ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے پاکستان نے دہشتگردی اقلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ سماجی شعبہ کی ترقیق لیے تعاون کو فروغ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی داروں کو بھی حقیقی معنی میں نجلی سطح تک اختیارات منتقل کیے جائیں گے انہوں نے اس موقع پر امریکی کانسٹ جنرل کا کہا کہ کہنا تھا کہ پجاب حکومت کے ساتھ سماجی شعبوں کی ترقیق لیے شراکت کو بڑھائیں گے اور امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ مزید مضبوط ہوگی بہت شکریہ آپ کا بیورو چیف ارسلان رفیق بڑی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے